موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جا آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں نے کل سے اپنا ولوگ دوسرا سٹارٹ کر دیا تھا اور جب میں آپ سے بات کر رہی تھی اس کے بعد میں کچن میں آئی تھی کیونکہ میری بیٹی کے فرمائش تھی کہ مممہ پلیز مولے چکن بریانی بنا دیں آپ نے کب سے نہیں بنا کے دی تو فریزر میں تھا چکن تو میں نے کہا میرے پاس تھا کرنے کا تو ٹائم ہے نہیں تو میں نے کیا کیا کہ کوکر میں سیدھا میں نے ڈالا چکن ساتھی میں نے تھوڑی سی براؤن کی پیاس میرے پاس تھی وہ ڈال دی دو تین ٹامٹر ڈال دی دہی ڈال دی اور اس کو چولے پر رکھ دیا ایک تو وہ تھوڑی ہو گیا اپنے پانی میں اور تھوڑا سا مطلب چکن گل بھی گیا تھا لیکن میں نے اس کو کوکر کو بند نہیں کیا تھا میں نے ویسے چڑھا دیا کیونکہ کوکر میں مجھے عادت زیادہ کوکن کرنے کے تو اس لئے میں نے اس میں چڑھا دیا اچھا اب میں اس میں ڈالی ہوں ادرک و لیسن کا پیسٹ اور ساتھ میں نے اویل بھی ڈال دیا تھا اور اس کی بنائی کر رہی ہوں اچھا جی ساتھ ہی میں نے اس میں چار پانچ ہری میچیں ایڈ کر دی تھی اور بریانی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو میں نے دو آلو موٹے موٹے کٹ کے وہ بھی ایڈ کر دیئے تھے ساتھ ہی میں چاول بوائل کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں اور آج میرا بریانی بنانے کو بلکل بھی موڑ نہیں تھا میرا تھا کہ میں کل بناوں گی نا لیکن بیٹی کی طبیت خراب تھی اور وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی ماما پلیز بنا دیں پلیز بنا دیں تو میں نے کہا چلو بچے کہ اتنا دل کر رہے تو بنا ہی دوں اچھا میں نے اس میں وہی چاولوں والا پانی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا تاکہ آلو جو ہیں وہ گل جائیں دہی کے ساتھ آلو ایڈ نہیں کرنے چاہیے ونہ آلو گلتے نہیں ہیں تو ابھی جی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے چائے پیئی تھی یہی پہ بیٹھ تو پھر میں نے سوچا اب تھوڑی سی صفائی کر لوں کیونکہ چیزیں تھوڑی بکھر بکھر جاتی ہیں نا شام کے ٹائم تو بس میں وہی رینڈم لی وہی سمیٹ رہی ہوں اور جی بریانی بن چکی تھی تو میں نے ابھی اپنے لیے بھی نکال لی اور بیٹی کے لیے بھی نکال لی کیونکہ بریانی ایسی چیز ہے گرم گرم بریانی سامنے ہے تو بندہ روکتا نہیں ہے ونہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں بریانی کاؤں گی اچھا یہ ہے نیکس ڈے اور پھر رات کو میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی تو یہ ہے نیکس ڈے اور میں یہاں پہ اب بیڈ کور چینج کر رہی ہوں کیونکہ میلا تو بلکل بھی نہیں تھا لیکن میں نے کہا نہیں اب کافی دن گزر گئے ہیں تو میں اس کو چینج کر لوں تو ابھی تو میں فٹا فٹ اس کو چینج کر لوں گی اور آج کل نے اس کامٹر میں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے کیونکہ موسم کافی چینج ہو چکا ہے تو میں تقریباً ایک ہفتے بعد ہی ان کو رکھی اور میں انہوں جو کمبل ہوتے ہیں وہ جو ڈبل کمبل ہوتے ہیں نا وہ نکال لوں گی کیونکہ اس میں اب گرمی لگنا شروع ہو گئی ہے اور پتہ ہی نہیں چلا میں تو سمجھی دی کہ ابھی سردیوں کا بڑا چلے گا لگ ایسے را ہوتا ہے ملتان میں تو ایسے ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی دو تین مہینے تو گئیں کہیں نہیں گئیں سردیاں اتنی سردی پڑتی ہے لیکن پھر ایک دم ایسی سردی جاتی ہے اور گرمی آنا شروع ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ شدید گرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا ہے ابھی تو میں چڑھا لیتی ہوں اس کو ہفتے ایک یوز کرتی ہوں اس کے بعد میں چینج کر لوں گی اچھا میں بیٹ شیٹ کے نیچے یہ جو فٹیڈ والی بیٹ شیٹ ہے یہ ضرور ڈالتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے بیٹ بڑا اچھا سیٹ ہو جاتا ہے اور ایک دن پورا سیٹ نہ کرو اگلے دن بھی سیٹ نہ کرو لیکن یہ بیٹ سیٹ ہی رہتا ہے کیونکہ اس سے بڑا اچھا سا ایک مضبوط سا ہو جاتا ہے بیٹ شیٹ کی گرپ بڑی اچھی آ جاتی ہے اور خراب نہیں ہوتی ہے بار بار اس لیے اس کے نیچے میں فٹیڈ والی ضرور چڑھاتی ہوں اور میرے تو آج بازو میں دھرد ہو گیا کیونکہ یہ کمفٹر اتنا بڑا ہے نا اور اس کے اوپر اس کا کور اتارنا پھر چڑھانا اتنا کوئی ہیکٹک میرے لیے ہو گیا میرے تو گھنٹا بازو میں درد ہی نہیں گیا اتنا زیادہ مجھے ہوا کہ اکیلے کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو سیٹنگ کرنا لیکن بارہل میں نے کری لی کیونکہ آج میں نے یہ کام لازمی کرنا تھا اور یہ بڑا ہی کوئی بیزی ٹائم چال رہا تھا کیونکہ آج میں بیٹی کو بھیجنے کے بعد کافی دیر سوئی تھی کافی دیر بعد اٹھی تو جب میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم کافی اوور ہو رہا تھا اس لئے میں نے فٹہ فٹ سے کام شروع کیے اور اس میں بھی اس ٹائم آ گئی تھی تو وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی تو ابھی کافی سارے برطن بھی دھوئے تھے میں نے ان کو پھر ڈرائے کر کے اپنی جگہ پہ بھی رکھ رہی ہوں اور سالن بنانے کی بھی تیاری کر رہی ہوں اور سالن میں میں آج بنا رہی ہوں شلجم اور مٹر کی بھجیا جس کے لئے شلجم کٹ کے اس لئے میں نے ساتھ ہی مٹر بھی ایڈ کر دیئے تھے اور جو اس کے بعد میں اپنے ہزبن کے ساتھ باہر آ گئی تھی یہ مجھے تھوڑا سا کام تھا اور یہ ہم ڈی ایچے والی سائٹ پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بڑی ڈیویلپنٹ ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے اور یہاں پہ میرا گھر بھی ہے آپ جانتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بہت جل دکھاؤں گی لیکن ابھی اس کے تھوڑا سا کام باقی ہے تو میں جلدی بتاؤں گی آپ کو بھارہ لبی سورج بڑا پیارا لگ رہا تھا سورج گھروب ہونے والا تھا تو وہاں پہ ایک جگہ سے سموسا لکھا ہوا تھا سموسے مل رہے تھے تو میں نے کہا یہ میں نے لینے ہے کیونکہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو ذرا دل بھی کہا رہا تھا سموسا کھانے کو تو انہوں نے اس طرح اس پیکنگ میں دیئے ہیں تو میں نے تین ہی سموسے لیے تھے میں نے کہا ایک میں کھا لوں گی ایک چلو بیٹی کھا لے گی اور ایک ہسپنڈ تھوڑا سا چکھ لیں گے کیونکہ وہ اس طرح کی چیزیں کھاتے نہیں ہیں میں کھا لیتی ہوں مجھے بڑا شاک ہے لیکن کبھی کبھی کھاتی ہوں ظاہر ہے بہت ویٹ پھر بڑھنے لگ جاتا ہے تو اچھے تھے ان کے سموسے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن اچھے تھے اور پھر سے آگئی جی گھر اور کچن میں آگئی فوراں بھاگ کے کیونکہ سالن میں نے بنایا رہی تھا صرف میں شل جم بوائل کر کے گئی ہوئی تھی تو ابھی میں نے پین چڑھایا ہے اور مجھے کیونکہ عادت ہے ککر میں زیادہ ککنگ کرنے کے سالن وغیرہ میں اسے میں زیادہ بناتی ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ سیٹ تو میں نے منگوایا ہی اسی لئے تھا کہ میں آپ کے سامنے ککنگ کروں کیونکہ آپ کو پھر نظر ہی نہیں آتا کہ ککر میں کیا پک رہا ہے اسے نظر نہیں آتا ہے تو میں نے سوچا میں نے اتنا مہنگا سیٹ بھی منگوایا ہے تو اس کا کیا پوائنٹ ہے کہ میں اس کو پھر یوز ہی نہ کروں کیونکہ مجھے زیادہ آسانی ککر میں بارل رہتی ہے اچھا یہاں پہ میں اب اس کی بھجیاں بنا رہی ہوں بڑی سمپل طریقے سے یہ بھجیاں بنتی ہے ایک تو میں نے اس میں تین چار پیاس ٹال دی ہیں دو ٹماتر ہری مرچے تھوڑا سا لیسن ڈال کے ساتھی میں نے اس کے مسالے پر ایڈ کر دی تھے تھوڑی سی حلدی مرچ نمک اور تھوڑا سا زیرہ بھی میں نے ایڈ کیا تھا اور اب میں اس کو مسالے کو بھون رہی ہوں اس کو میں نے تھوڑا سا ڈھک دیا تھا تاکہ ٹماتر جو ہے نا وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں جیسے یہ مسالہ بھون گیا تو میں نے اس میں بوائلٹ شلجم اور مٹر ایڈ کر دی ہیں بس سمپل سا اب اس کو بھوننا ہے اتنا کہ اس کا پانی جو ہے نا وہ پلکل ڈرائے ہو جائے اور ہلکا ہلکا سا اوائل نکلنے لگ جائے تو بس ہی بھجیاں تیار ہے اس میں تھوڑے سی چینی میں ضرور ایڈ کرتی ہوں اس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور میں فش بھی پہلے نکال کے گئی تھی کیونکہ آج میرے ہسمن کی فرمائش تھی کہ مجھے فش فرائر کر دو اور ویسے بھی سردیاں جا رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ دو تین پیکٹ میرے پاس ہیں تو ان کو میں ختم کر لوں تو بس میں ابھی فش جو ہے وہ کافی حد تک ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی تھوڑی سی نہ تھنڈی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں تھوڑا تھوڑا گرم آئل ہے تو ساتھ ہی فرائے ہو جائے گی اور یہاں پہ جی دیکھیں بھجیاں بھون رہی ہے کیونکہ شلجم تو بالکل ہی میش ہوئے ہوئے تھے بس یہ بھونی جا رہی ہے بھونی جا رہی ہے اور اگر آئل تھوڑا سا اور چاہیے ہو تو تھوڑا سا ڈالیے گا لاسٹ میں اس کے دیسیگی میں ایڈ کرتی ہوں تو اس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس یہ کھلا اس کو پکا رہی ہوں کیونکہ اس کا مانسٹر ختم ہونا بہت ضروری ہے جیسے اس کا مانسٹر ختم ہوتا ہے یہ بنائی پہ آتی ہے تو اس کا ٹیسٹ ہی بدل جاتا ہے یہ بہت مزیگی بن جاتی ہے بس جی فش فرائے ہو چکی تھی اور میں سرسوں کے آئل میں ہی فش فرائے کرتی ہوں اور یہ آئل پھر ویسٹ نہیں ہوتا ہے اس کو میں چان کے رکھ لیتی ہوں پھر کوکنگ وغیرہ میں کام آتا رہتا ہے اور بلکل بھی فش والی سمیل اس میں نہیں آتی ہے لاسٹ میں میں نے اس کے تھوڑا سا اوپر چاٹ مسالہ چھڑک دیا تھا اور بس یہی کافی ہو گئی تھی دوسرا پیکٹہ میں میں دوبارہ سے رکھ دوں گی اور یہاں پہ جی ان کو بھی میں نے فش دے دی ان کا بڑا دل کر رہا تھا لیکن ابھی ان کی بلکل بھی کوئی دوستی نہیں ہوئی ہے کوشش بڑے کرتے ہیں لیکن یہ چھوٹے والا بہت دیز ہے یہ بلکل دوستی نہیں کر رہا چہری سے تو جی میں چاہوں گے آپ سے یہیں بھی اجازت ملوں گے انشاءاللہ نیکسٹ وراغ میں اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ جی بائی بائی اللہ حافظ جی بہت خیال لکھئے گا